آپ کے دلوں میں دیکھو پہچان آئی اوہ اوہ اچھا وہ اب کیا ہوا ریسٹیکٹ عظمت محبت یہ خود بخود آ جائے گی آپ کو پیدا نہیں کرنا پڑے گا اچھا تو وہ صحابہ چلیں تھی کہ بھئی اسے ملنا چاہیے محبت ہو لیے یہ خود بخود آ جائے گی احترام عظمت یہ خود بخود آ جانا ہے اس بات کی نشانی ہے کہ اُر کی پہچان آپ کے دل میں آگئی پہچان نہیں تھی اچھا پہاں وہ احترام پر اس کا کردہ نہیں ہو سکے گا ان کے ساتھ تو ہماری اللہ تعالی سے جب عظمت اللہ کی محبت اور اللہ تعالی کے بتائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر بھی ہم دعوی دار ہیں کہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت ہے محبت کا جو انداز ہے جو قریدہ کار ہے اس پہ ہم عمل کر نہیں رہے تو کیسے اس راستے پر چلنا ہمیں ہمارے لئے آسان ہو جائے آپ یقین کریں اللہ تعالی سے محبت اگر ہو جائے اللہ کی پہچان ہمارے دلوں میں آ جائے خدا کی قسم اللہ تعالی کے بتائے ہوئے قریبوں پر چلنا آسان ہو جائے خود بخود فجر بخود بخود آپ کو لئے خود بخود آپ کو لئے کیونکہ اب اس راستے پر چلنا آپ کے لئے آسان ہے نہیں آجی بات سکتا ہے چلیں بھول بزار دیکھو شاید آجائے امان آسان محمد رحمت اللہ کی آلے کے بارے میں آتا ہے کہ پوری رات قرآن پاک پڑھ جائے ایک رات میں ایک ختم رمضان کی مہینے میں ترامی میرے ختم ہوتا تھا اور رات کو قرآن پاک قرآن آسان بات سمجھ میں نہیں آئے کہ ایک رات میں پورا قرآن پاک کیسے ختم کرے دیکھو it's not possible تو بھائی آج کے دور میں دیکھتے ہیں جس چیز میں آپ کا دل لگ جائے گھند تو آپ بیٹھے لیں آپ کو اکر پتہ نہیں چاہتا آج کا جوان ہوا رہا نو جوان طبقہ کہ ہمیں سکوئی بھی پوری پوری رات موبائل ووٹس ایپ فیس بک ٹوٹر یوٹیوب آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کبھی کبھی آپ دیکھتے ہیں یار رات کو ایک بجے بیٹھا اور صبح کے فجر کی ازائیں ہو گئیں ٹائم کا بدہ ہی نہیں چلے تو بھئی جس چیز میں انسان لگ جاتا ہے جس چیز میں اس کو محبت ہو جاتی ہے اس کام سے تو وقت پتہ ہی نہیں چلتا ان کا جو شوق تھا اگر تمہارے دل پاک ہوں گے تو تمہارے دل قرآن پاک کی تلاوت سے کبھی نہیں بھائیں گے دل پر اور پڑھتے رہیں دیکھیں نا ان ایمان کا لیول ہمارا تھوڑا سا بڑھ جا جائے کب جب ہم حرم جاتے ہیں حرم شریف جاتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بار بار لے کے جائے انشاءاللہ جو نہیں کہیں اللہ پاک ان کو بھی ان کا مجان مقدر بنا دیں آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے بات ایمان کا لیول بڑھ جاتا ہے ایمان کا لیول آدمی کا بڑھ جاتا ہے تو اچھے اچھے کام شروع ہو جاتا ہے خود نیک کام کرنے کا اچھے اندر چذبہ پیدا ہو جاتا ہے جیسے شگر کسی کو شگر ہو جائے جانا کرے تو جس کو شگر ہو گئی اس میں جسمانی تقوے کا لیول بڑھ جاتا ہے تقوے کے اپنے بچنا ہے اوہ اوہ یہ نہیں کھانا یہ سورک ہے نہیں یہ نہیں کھانا کس کی گھر جائیں گے دعوت ہوں کیا آپ کو کہہ نہیں دیں گے یہ مجھے منا گئے اب وہ کیا ہے ہر چیز میں بچ رہا ہے تو ایمانی ریول جب آپ کا بڑھ جاتا ہے تو آپ نیک کام آپ کو ترہ ترہ کے اچھے خیالات آتے ہیں یہ کام کرنوں میں یہ کام کرنوں اس کا فائدہ ہو جائے اس کا فائدہ ہو جائے تو جب آپ وہاں جاتے ہیں ہرمین شریفین آپ امام صاحب کی ترہوت سنتے ہیں قلوب آت کے مرشل اللہ عنہ پڑھ گئے ہیں آپ وہاں جاتے اللہ سے مانتے ہیں وہ بس صفار کرتے ہیں عمرہ کرتے ہیں ٹھیک ہے آپ گوئے ہیں کہ آپ کا دل صاف ہو گیا گناہوں سے پاک صاف ہو گیا آپ کا سچی طوبہ ہے کہ اللہ پاک نے معاف کرتے ہیں اب امام صاحب ترہوت کرتے ہیں تو ہم میں سے اکثر ہوگے کہتے ہیں کہ بھئی تھی تھوڑی لگی تو مزہ آرہ دے اب امام صاحب نے سبحان اللہ کی ذرا تلاوت کی اور رکاض ہو گئے ایسا ہوتا ہے اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ جہاں آپ کے دل قرآن پاک میں آپ کا دل لگنا شروع ہو جائے اس میں عمرہ کرتے ہیں برحمد اللہ برحمد اللہ قرآن پاک کی محبت سے رب ریز ہے اور اللہ تعالیٰ سے یہی دعایت اللہ پاک ہمیں صحیح مانتے ہیں قرآن پاک پڑھنے والا اور اس پر عمل کرنے والا کی بنا دے آخر میں میں ایک بات عرض یہ دوں گا کہ قرآن کو سیکھیں ہمارے ہمارے مراکت ماشاءاللہ ہیں مساجد ہیں امام صاحب و حدود ہیں ایٹ لیسٹ اپنی نمازی میں وہ صحیح کرتے ہیں میں نہیں کہہ رہا کہ بھائی حافظ آپ کیس کرنا شروع کرتے ہیں قرآن پاک کیس کرنا فرض نہ واجب ہے لیکن اس کو صحیح پڑھنا یہ فرض اور واجب ہے آپ کو بتائیں نماز فاصل ہو جاتی ہے ہماری دعائیں قبول ہی نہیں ہوئی آجا دعائیں قبول ہی نہیں ہوئی آجا امام صاحب بیٹھے ہیں میں ان کے سامنے آپ کو بات بتاؤں ہم لوگوں کو دروس شریف صحیح نہیں ہیں ہم دروس شریف پڑھیں نماز میں اور کیجئے گا اللہم صلی علیہ محمد و علیہ محمد اب اس کو اگر آپ پڑھیں آرام آرام سے اس کے معنی پر بھوڑ کر رہیں تو آپ کو پتہ لگے کہ بھائی آپ کیا پڑھتے رہے سارے زندگی اللہم صلی علیہ محمد و علیہ محمد اللہم صلی علیہ محمد اللہم صلی علیہ محمد اللہم صلی علیہ محمد مگر ان کی آل پر مند دینا و علیہ محمد اللہم صلی علیہ محمد و علیہ محمد اب آپ کو لیں کہ اللہ باق بفور رہیم ہے مرانا صاحب آپ چھوڑ دیں یہ آئین قات کے مسئلے تو بھائی ٹھیک ہے اللہم صلی علیہ محمد اللہم صلی علیہ محمد بھائی کہ وہ انگریزی کے تیاری پور طریقے سے کر رہا ہوگا وہ پوری پوری رات بیٹھ گیا ہے انگریزی کے پرناؤنس اس کا ایکسنٹ وہ پورا کوش کر رہا ہوگا کہ میرا لہنہا جو ہے وہ گروہ کے جیسا ہو جائے کہ کہیں میں جنس کے سامنے پڑھو ہوگا لیفٹ کو ڈیفٹ نہ پڑھ دوں رول کو ڈول نہ پڑھ دوں تو بھائی یہ معاملہ ہے دیام افتے دن احکام الحاجمین کے سامنے پڑھیں ہوں گے تو اس کو کیا معاملہ ہوگا تو بھائی فرانے پاک کی اپنی اطلاعوں کی دیویت کی مخارج کی اسلام کریں اور اس کو بہتر ہدار کو پڑھنے کی پہنچیں یہ کریں اور دوسروں تک پہنچائیں وآخر دعوانا احمد اللہ جب کے لائے رہے ہیں ایک سیکنڈ پہلی ازام نہیں ہوئی تک ہے ہاں پہلی ازام دے نہیں نہیں انہوں نے دے دیں گے ہاں پہلے دیں گے آپ نے ازام پہلے دیں گے گے ہاں پہلے دیں 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 گے موسیقی 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 موسیقی